انڈین پریمیر لیگ جس میں دنیا بھر کے سٹار کرکٹرز پارٹی سپیٹ کرتے ہیں اور بھارتی میڈیا دھول پیٹ پیٹ کر نہ صرف ہم پاکستانیوں کا مو چڑھاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں ایک ہی جناب نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ یہ ہے اصل سوپر لیگ یہ ہے اصل کرکٹ کی لیگ کہ جس میں دنیا بھر کے جو لیجنڈری کرکٹرز ہیں وہ ریجسٹر کرواتے ہیں اپنے آپ کو ریڈ دا اینڈ آف دا ڈی جو پلیئر آئی پیل کھیل جاتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اس کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ وہ چاہے تو جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس سے ریٹائرمنٹ لے کر بہ آسانی جو زندگی اپنی وہ گزار سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی پاکستانیوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کے پی ایسل میں ایک پلیئر کی کتنی بولی لگتی ہے ہمارے یہاں تو جناب اٹھارہ اٹھارہ کروڑ ایک سیزن میں ایک پلیئر کو دے دیے جاتے ہیں تو اس آئی پیل میں اب ایک خطرناک اور بہت بڑا جو فراڈ ہے وہ پکڑا گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے یہ خبر ریپورٹ کی ہے لیکن بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس خبر کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس خبر کے وائرل ہو جانے کے بعد جو انڈین پریمیر لیگ ہے اس کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اور جو ڈھول پیٹ پیٹ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کرکٹ لیگ میں سب سے زیادہ پیسہ ہے ان کا جو اصل فیراؤنی چہرہ ہے اور جو کہتے ہیں کہ ہم پلیئرز کو مالا مال کر دیتے ہیں وہ کس طرح سے جو پلیئرز کا پیسہ ہے اس پر سام بن کر بیٹھ جاتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایک ریپورٹ بڑی انٹرسٹنگ بڑی دلچسپ ہے جو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کس طرح پلیئرز کے پیسے کو جناب جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے وہ اپنے قبضے میں لے رہا ہے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ ویڈ فیکس آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آج جو انڈین پریمیر لیگ کا جناب کوالیفائیڈ ٹو کھیلا جا رہا تھا آج اس میچ میں جس طرح سے شممن گل نے جناب ایک سینچری سکور کی اور جس طرح سے انہوں نے جناب چوکے چھکے لگائے وہ انتہائی دلکشتہ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک سائٹ پر بھائی جن میں کہہ رہا ہوں کہ آئی پیل میں پیسے کی کرپشن ہوتی ہے دوسری جائن اب میں انڈین پریئرز کی تعریف کر رہا ہوں تو بھائی جان انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہمیں ایشو ہے کہ وہ پریئرز کے پیسے کو کھا جاتا ہے لیکن انڈین پریئرز جن کو ڈیو کریڈٹ دینا بنتا ہے وہ ہم ضرور دیں گے سو آج کے میچ کی ڈیٹیلز ذرا سن لیں کہ آج جناب جو گجرا ٹائٹنز ہے وہ ایک دفعہ پھر جناب آئی پیل کا جو فائنل ہے اس کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں دوزار بائیس میں یہ جناب آئی پیل فائنل جیتے تھے اور ڈیفینڈنگ چیمپین بھی ہیں سو جو کوالیفائی ٹو تھا اس میں جو شبمن گل ہیں انہوں نے اگین اپنی جو کلاس ہے وہ شوکی ساٹھ گندے کھیل کر ایک سو انتیس رنز بنائے سعی سدرشن جو ہیں انہوں نے اکتیس گندے کھیل کر تنتالیس رن بنائے یہ ریٹائیڈ آؤٹ ہونے والے یعنی کہ خود ہی اپنی جو ایننگ ہے وہ ختم کر کے جانے والے اس آئی پیل میں تیسرے کھلاڑی بان چکے ہیں اس کے بعد ہارڈیگ پانڈیا جو گجرا ٹائٹن کے کپتان ہیں انہوں نے تینا گندے کھیل کر اٹھائیس رن بنائے اور راشد خان جنہوں نے صرف دو گندے کھیلی اور پانچ رن بنائے سو جناب جو ٹوٹل ملایا جائے تو گجرا ٹائٹنز جو ہیں انہوں نے دو سو تیس سے زائد رنز جو ہیں وہ سکور کیے جب ممبئی انڈینز کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تو شروع میں ہی جو ممبئی انڈینز ہیں وہ لڑکڑا گئی تھی کپتان روحی شرما جو اس پورے سیزن میں فلاپ نظر آئے ایک دو میچز میں صرف رنز سکور کیے آج اگین وہ فلاپ ہوئے سات گندے کھیل کر آٹھ رن بنائے نحال ودیرہ جو ہیں تین گندے کھیل کر چار رن کیمرن گرین جن کو ایک وقت میں جناب بازو پر گند لگ گئی تھی ریٹائیڈ ہارٹ ہوئے تھے انہوں نے بیس گندے کھیل کر تیس رن بنائے سوریا کمار یادب جو آئی پیل کے جو لاس میچز ہیں ان میں جناب ان کی جو فارم کی واپسی ہوئی ہے سو انہوں نے اگین بڑا اچھا کھیلہ 38 گندے کھیل کر 61 رن بنائے لیکن جو ممبہ انڈینز کی آج کی بیٹنگ لائن اپ تھی اس میں ایک ہی نام جو ہے وہ اس وقت ہر کسی کے کانوں میں گونج رہا ہوگا اور وہ ہے تلک ورما تلک ورما جنہوں نے آج اگین جناب انجری سے جیسے ہی یہ واپس آیا ہیں چودہ گندے کھیلی اور تنتالیس رن بنائے ایک ٹائم جب تلک ورما اور سوریا کمار یادب بیٹنگ کر رہے تھے تو مجھے جناب سی ایسٹے کا وہ میچ یاد آ گیا جس میں سوریہ جو سوریش رائنا ہے انہوں نے 87 رنز بنائے تھے اور ان کے جو اپوزیٹ برینڈن مکیلن تھے وہ بالز کو ڈاٹ کر رہے تھے اور ایڈ دا اینڈ اف دا دے جو سی ایس کے ہے وہ میچ ہار گی تھی سو اگین آج تلک ورما تو بہت تیز کے لئے لیکن اس طرح سے ان کو سپورٹ نہیں ملی سوریا کمار یادب نے رنز بنائے لیکن ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اور جیسے ہی جناب تلک ورما آؤٹ ہوئے اس کے بعد جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ اگین لڑ کڑا گی وشنو وی نوت سات گندے پانچ ٹیم ڈیور تین گندے دو کرس جارڈن پانچ گندے دو رن بنائے اور اگر بالنگ لائن اپ کی بات کیجئے گجرار ٹائٹنز جس طرح سے پورے سیزن میں جناب آؤٹ کلاس بالنگ جو ہے ان پلیئرز نے کی ہے محمد شامی راشد خان لیڈنگ وکیٹ ٹیکرز میں شامل ہیں سو آج محمد شامی نے تین اوور کیے اکتالیس رنس دے کر دو وکٹے جو ہے انہوں نے حاصل کی ہاردک پانڈیا دو اوور چوبیس رنس راشد خان چار اوور تیتیس رنس دے کر دو وکٹے اور تلک ورما کی جو وکٹ ہے وہ بھی جناب راشد خان نے حاصل کی تھی اس کے بعد جناب نور احمد چار اوور پینتیس رن جوش لیٹل دو اوور بیس رن ایک وکٹ اور موہی شرما جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دو سکتے نو خلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں تو جب تک اب تک پہنچے گی تو جناب جو مومبی انڈینز ہے وہ میچ ہار چکا ہوگا اور موہی شرما نے بھی آج کے میچ میں ایک خلاڑی کو آؤٹ کیا ہے اب آتے ہیں جناب اصل ٹاپک کی جانب دیکھیں بھارتی پریمیر لیگ یعنی کہ انڈین پریمیر لیگ میں جو پیسہ بھارتی کرکٹ بورڈ اس ساری سوپر لیگ سے اس ساری پریمیر لیگ سے جنریٹ کرتا ہے اس کا پچاس فیصد اپنے پاس رکھتا ہے اسی چیز کو لے کر جو آسٹریلین انگلینڈ ساؤت افریقہ ویسٹ انڈیز اور نیوزیلینڈ کی جو کرکٹ اسوسییشنز ہیں یعنی کہ جو پلیئر اسوسییشنز ہے وہ چکے جناب سپورٹ کرتی ہیں جو فکہ ہے یعنی کہ جو انٹرنیشنل سپورٹ کرکٹرز کی اڈوائلمنٹ کو دیکھتی ہے پلیئرز کو دیکھتی ہے انہوں نے قیسچن ریز کیا اور وہ لکھتے ہیں ایپیل سٹارز انڈر پیڈ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بہت پیسہ دیتے ہیں ان کے بارے میں جو فکہ ہے وہ لکھ رہا ہے ایپیل سٹارز انڈر پیڈ گلوبل پلیئرز یونین ارڈ بی سی سی آئی ٹو پی فیرلی اینڈ پرپورشنیٹلی ڈیسپائٹ لیوکریٹیو ملٹی میلین ڈال ڈیلز کہ بھائی جان آپ پلیئرز کو کم پیسے دیتے ہیں آپ جو ایک طوفان مچایا ہوئے نا آپ کے میڈیا نے کہ ہمارے ہاں یہاں پر جو بھی پلیئر آ جاتا ہے اس کی زندگی بن جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے اس کے بعد آگے جا کر جو اصل چہرہ وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جو انگلیش پریمیر لیگ ہے جس کے موڈل پر ایپیل بنائی گئی تھی وہ انگلیش پریمیر لیگ جو فوٹبال کی لیگ ہے وہ سیونٹی 1% جو ریونیو ہے وہ پلیئرز کو دیتا ہے یعنی کہ پلیئرز کی بدولت ہی تو جو پیسہ ہے وہ کمایا جاتا ہے اس لئے سیونٹی ون پرسنٹ جو ہے وہ پلیئرز کو دیا جاتا ہے جبکہ ایپیل میں صرف اور صرف سترہ پرسنٹ جو ہے وہ پلیئرز کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو پلیئر آکشن میں خریدا جاتا ہے جو اس کی بولی لگی ہوتی ہے جیسے دیکھیں رنگو سنگھ کی اس آئی پیل میں کیا بولی تھی بیس سے بیس لاکھ تھی یا میکسیمم آئیم نٹ مطلب میرے ذہن میں نہیں آرہا میکسیمم پچاس لاکھ تھی لیکن رنگو سنگھ نے جس طرح سے بیٹنگ کی ہے جس طرح سے کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے لیے اس نے میچز جیتے ہیں تو اس کی جو پی تھی وہ ویدن جو ٹونیمنٹ ہے اس میں انکریز ہو سکتی تھی سو یہاں پر اسی چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ کچھ پلیئرز کو تو آپ جناب کروڑوں میں روپے دے دیتے ہیں لیکن میکسیمم پلیئرز جو ہیں ان کو پیسے کتنے ملتے ہیں بیس لاکھ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ اسی لاکھ یا میکسیمم ون کروڑ اور آپ ان سے کماتے کتنے ہیں کہ آج آپ کا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ دنیا کا نمبر ون کرکٹ بورڈ بن چکا ہے سو اسی چیز کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو فکہ بولا ہے وہ جو پانچ کرکٹنڈ نیشنز ہیں جن کے جو جناب پلیئرز ہیں وہ اس کے ساتھ دائریکٹ کانٹیکٹ میں ہیں اور اگر بھارت جو ہے وہ تھوڑی سی بھی آنکھیں دکھائے گا تو پھر جناب وہ پانچ ملکوں کے جو پلیئرز ہیں وہ بھی بھارت کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو آئی پیل دوہزار چوبیس ہوگا اس کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند دیں تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا احسار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ